ممبئی کا کنگ جیسے بیکو ماترے اس طرح پنجاب کا کنگ میانواز شریف ہے جان کے اورنگزیب صاحب کو نکال کے اور اساقڈار صاحب کو رکھنے کا مقصد یہ تھا سگنل یہ تھا کے پی کو کہ تن دے آنگے ٹھیک ہے آو پھر وہ تو ویسے بلکہ آپ کے لئے ٹپ بھی ہے نون لیگ والے خود کہتے ہیں اندر ہاتھ ہے تو خیر اللیگل بات لیکن وہ جو ہے نا اساقڈار صاحب جیسی آتی نا تو آواز ہوتی ہے چکنو چکنو ڈالر چکنو اجدو جائے گا پارٹ جائے گا اسلام علیکم مصبچوں میں بہت بہت خوش حامدید میں ہوں اصل نظامی میرے ساتھ ہے علی افتاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سپائب کیجئے گا سر کیسے ہیں سر میں بس جاتی بہار کا آخری دفعہ میں نے کہا سویٹر پہن نوں سر ٹھنڈ ہوگی تھی تھوڑی سی سر بس یہی ہے نا کہ ویسے تو اللہ کی بہت مربانی ہے کہ مارچ گزر گیا بغیر ایسی ہو کے لیکن بس بہت ہی سر زلیل چیز اگر نہیں سر گاڑیوں میں تھوڑے ہون ہوئے ہیں دوپہ میں پہلا جو ٹچنگ سیک ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سے دیروندہ ایسی جلاتا ہے بلکل لیکن یہ ہے صرف اس ملک کا اگر موسم ٹھیک ہوتا نا تو ہمارے آدھے مسئلحات ہیں صرف شہر کا ایک آلے پہلے میں تو کہہ دوں کوئی پتہ نہیں سر گلوبل وارمنگ کا ایسا ایک ہوئے کہ ہمارا موسم بھی چینج ہو جائے ہم اس کے بینیفیشنی بانجھیں سر میرا تو مشورہ بتایا کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے لاہور اسلام آباد کراچی رہنا بہت ضروری ہے یوٹیوبرز کے لیے یا چینل پہ نوکری کرنے والوں کے لیے کیونکہ وہ گیسٹس کو بلانا ہوتا ہے تو سارے گیسٹ یہی پہ پائے جاتے ہیں لیکن اب الحمدلللہ جس طرح سے ہم نے اپنا فیوچر پلان کیا ہے کہ ہمیں گیسٹ کی ضرورت نہیں ہے بس میں اور آپ تو ہم دونوں ایپٹ آباد شفٹ ہو سکتے ہیں سر ایپٹ آباد سے بھی اوپر اور سر دیکھیں اب تو ایلون مص صاحب کا جو سٹار لنک ہے وہ تو دنیا میں کہیں بھی چال سکتا ہے اس کا اپنے راوٹر لینا ہے اور پیکج لینا ہے رکھیں اور آن ہو جائے اس کا تعلق ہی نہیں ہے کسی تار سے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان نے اس کو بین کیا گا سر وہ تو دیکھیں نا پاکستان میں جب ہم بھی بین ہیں بطور اس شہری ہم بین ہیں حکومت کی نظروں میں کہی کیوں ہیں لوگ لیکن ہم جی رہے ہیں نا سر ہم چل رہے ہیں تو ایلون مص کا راوٹر کیا ہے سر وہ بھی جی لے گا سر آگے چلتے ہیں بلکہ اس سے نا مجھے وہ یاد ہے کہ سر بات وہی ہے کہ چھاپے تو پڑھیں گے کچھ لے دے کے کام چلانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ نا وہ الحمدللہ بڑا شکر ہوا کہ پی ٹی وی کا بیڑا گھر کو گیا ٹھیک ہے بہت ہی فضول ادارہ پر اور وہ ظاہر ہے لوگ کہیں گے کہ نہیں ابھی بھی چلتا میرا بھی ہے تو مینے کے لیے لیکن وہ لوگ اب کہیں گے کہ جی نہیں وہ ابھی تک چلتا ہے وہ تو اب جس کو نوازنا ہوتا ہے سرکار نے وہ پیٹھنیج کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو تنخواہ پر رکھ لو وہاں پر دیکھتا اس چینل کو اب کوئی نہیں ہے اور اس پہ نہ کئی لوگ اس پہ یہ بھی وہ آرگیمنٹ دیتے ہیں کہ جی نہیں نہیں ہر جگہ کیبل نہیں ہے جہاں پہ کیبل نہیں ہے وہاں پہ آج بھی وہ دیکھا چاہتے ہیں جہاں پہ کیبل نہیں ہے نا وہاں پہ لوگوں نے ڈشیں لگوائی نہیں ہیں وہ Z اور Sony دیکھتے ہیں جی کہ اچھا again وہ بھی الیگل ہے پڑھتے ہوں گے چھاپے کچھ لے دے کے کام بن جاتا ہوگا پڑھتے بھی ہوں کہ چھاپے تو کسی بند کی بچہ ہے وہاں پہ سیانہ اس نے آئی پی ٹی وی لگا لیا فرض کرے اب وہ چھاپا مار کے بندہ پکڑے کیسے اس کو نہیں پکڑا جاستا سر انٹرنیٹ جہاں پہ ہے وہاں پہ پی ٹی وی نہیں چال پی ٹی وی پہ اس نے میں دیکھا کہ میں پی ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ پرموٹ کیا جا رہا تھا کہ اطولہ تارنیٹ صاحب پی ٹی وی کے شوہ پہ گئی تو اس سے ایزی انٹرویو جو ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا تارنیٹ صاحب بڑے سخت انٹرویو دیتے ہیں لیکن پی ٹی وی تو ان کا وہ باس ہے ایسے یہ کہ آپ انہیں باس کا انٹرویو کر رہے ہیں تو صرف بارا صرف نول لیگ کی طرف سے دو خبر کر لیتے ہیں ایک تو دونوں میہ صاحب صاحبان کے ایک میہ نوازشریف صاحب کی خبر ہے ایک شباشری صاحب کی خبر ہے پہلے میہ شباشری صاحب کی کارل دی کیونکہ وہ پرائیم میسٹر ہیں تو ہوا ایسے کہ سر انہوں نے ایک تبدیلی لے کر آئے ہیں وہ پروٹوکالز میں سینئر جو ملک کی نمائن نہیں تو وہ کہتے ہیں کسی بھی تقریب میں کسی بھی چیز میں جو یہ ریڈ کارپٹ بچھائے جاتا ہے وہ اب سے نہیں ہوگا اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ آسٹریٹی سادگی اور جو جس جو ملکے لاتے ہیں ملکے کالین کو بھی اس کی اکاسی کرنی چاہیے تو یہ ان کا ویو پوئنٹ تھا البتہ کہہ رہے ہیں کوئی بیرونے ملک کوئی اور کوئی سفیر کہیں سے آ گیا اور یہاں پہ انہوں نے کسی چیز میں شرکت کی تو ان کے لیے بچھائے جائے گا ریڈ کارپٹ لیکن بیسے ریڈ کارپٹ جو ہے اس کو انہوں نے رول کر کے باندھ کے کسی قدام میں اس کو سر تمام جو ہیں ہمارے پاس وہ بند کرتی ہیں یا جو کیٹرز جو ان کے ہیں بچائرے جن کا چلتا تھا کلین کا بھی خرچہ ہوتا ہوگا ان کی انہوں نے بند کرواتی ہیں تو اب صرف ونڈش ہے اور سکون ہے اچھے صرف دیکھیں ہم اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کی تو ہم تعریف کر سکتے ہیں کہ آسٹیریٹی ہی اس وقت کرنی چاہیے بلکہ یہ جو چاچو کو خیال آیا ہے یہ کسی طرح بھتیجی میں بھی وہ ٹرانسفر کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے کوئی چار دن سے دیکھ رہا ہوں پوری نہر جو ہے نہر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کوئی فلوٹیز کر کے تو ان کو بطیاں بطیاں لگا دی ہیں سو وہ بل تو اس کا مجھے ہی دینا پیدا ہوگا اور اپنے گھر کا بھی تو میرے سے اپنے گھر کا نہیں دیا جا رہا تو میں اس کا کیوں دے رہا ہوں تو یہ جب ہم امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک دن آپ کو پتہ ہے اس ملک نے امیر ہو جانا ہے تو تب ہم یہ کریں گے ساری رنگ بازیاں فلال بے شک نہ کریں سر تب ہم ضائع کریں گے بجلی زانت پھیجیں گے بجلی سر میں نے تو اپنے پاس ویسے ٹیزر رکھ لینا ہے کہ مزاق میں کسی کو لیکن تب تک جو ہے نا ہم نہ یہ کریں اس ملک میں سر آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک چھوڑے شہر میں کوئی وہ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ دس ہزار سے زیادہ کچھ سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ نہیں چال رہے ہیں تو وہ چلائیں بجائے کہ نہر کو رنگ بازی کرنے کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرائم ریٹ اس شہر کا کتنا ہو گیا ہے سر 600 پلاس ایوری ڈے اور یہ مطلب جب یہ دو ہزار انیس بیس میں چار سو پر ڈے آیا تھا تو بڑی تشویش لاحق ہو گئی تھی اور کراچی کے ساتھ کمپیرزن شروع ہو گیا تھا کہ جی کراچی جو کہ یہ لاہور سے تین گناہ بڑھا ہے کیا وہاں پہ چار سو پر ڈے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو ہم سکس انڈرڈ کروس کر گئے ہیں تو اگین اگر بیسے تو اس میں بہت زیادہ کانٹریبیوٹر فیکٹرز ہوں گے لیکن اگر اس میں سے ایک سٹریٹ لائٹ بھی ہے تو آپ وہ لگوا دیں بجائے کہ یہ کرنے کے یہ ہوگی ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ریڈ کارپٹ والا معاملہ ہے اگر تو ابھی تک یہ وینڈر سے کرواتے ہیں تو پھر بھی مطلب ظاہر ہے اب اس کو کہہ دیتے کہ یار گریجولی آپ سے ریڈ نہ خریدنا کوئی اور رنگ کے خرید لینا ورنہ اگر حکومتی تھے اور اب یہ وہ بیچ کے ایک نیا گرین کلر کا خریدیں گے تو بڑے فسوس کی بات پھر کوئی گال ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اب اگین یہاں تو ہمیں آئندہ کے بعد کارپٹ نظر ہی نہ آئے پھر تو ٹھیک ہے اگر کارپٹ بھی ہوگا اور رنگ بدل گیا ہوگا تو پھر تو کیا فرق پڑتا ہے تیسی چیز یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو کہ انہوں نے آسٹیریٹی کے لیے یہ ختم کیا ہو ہماری حکمرانوں کا کچھ پتا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کسی نے ان کو کہا ہو کہ سر یہ تو جو فلموں کے ہوتے ہیں نا پریمیرز اس پہ ہوتا ہے ریڈ کارپٹ تو یہ تو کنجر کرتے ہیں سر آپ کے شیانے شان نہیں ہے کہ آپ ریڈ کارپٹ پہ چلیں اگر یہ نے اس چکر میں کی ہے تو پھر بڑے افسوس کے لاتے ہیں سر اصل میں اس میں کلیریٹی صرف اس حد تک ہے کہ لفظ اور شیریٹی یوز ہوا اور انہوں نے کہا کلین آپ سے نہیں ہوں گا ریڈ والا تو کسی اور رنگ کا آگیا تو ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی غلط ہے کہ شاید ان کو نئے خریدنے پڑے ہیں پھر وہی ٹنڈر ہوگا پھر کلینوں کے اب ٹنڈر ہو رہے ہوں گے اور یہ کلین بھی پتہ نہیں کب کب کے لیے میں کیا ان کے اندر ہے کہ اب تیسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ صاحب نے کہ دیکھا ہوگی یہ لال بلا بڑا مہلا ہوگیا ہے یہ مرون ہو چکا ہے تو اب اس کو فریش لے کر رہا ہوں تو کوئی پتہ نہیں ہمیں سر دوسرے یہ کہ آپ بتا دیں ایک فورنڈ ڈیپلومیٹ کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں دوپیر چاز اچھے بیتا کرتے ہیں سر باقی چھیک ہے سر چلیں شباشلی صاحب اوستیریٹی کی حد تک کریں ویسے اوستیریٹی اگر لا رہے ہیں نون لیگ تو اکروس ٹو بورڈ میں ایک اور چیز میں چاہ رہا ہوں اوستیریٹی ناشتوں میں جو دیگر ہم نے جب بھی الیکشنز ہو گئے اور سب کچھ ہو گیا اور پنجاب سیمنی سب کچھ ہوتا ہے سر اس ناشتے کا سپریڈ جو ہے نا وہ مس کرنے والا نہیں تھا تو اس میں بھی اوستیریٹی لائے ونڈش یا بلکہ بہتر یہ خود گھر سے کھا کے آؤ سر میں اس میں آگے باتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کی خدمات حاصل کرنے چاہیئے سو میاں نواز شریف صاحب بڑے پرٹیکلر ہیں آپ کو پتہ بہت زیادہ سو آپ جو ہے نا جو پیسہ خرچنا ہے آپ نے وہ آپ شیف پہ خرچیں کہ وہ انشور کرے کہ جو دو چیزیں بنیں گی وہ بہت لزیز ہوں گی تو یعنی کہ پھر سپریڈ کی ضرورت ہی نہ پڑے دوست آپ کا مطلب ہے ایک سویٹ اور ایک سالٹش سیوری اور ڈیزرٹ میں نے ڈیزرٹ کے علاوہ بے شک دو کر لیں ایک آپ میٹ کر لیں ایک آپ ویج کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی مزیدار ہوں گی اور یہ ایکچولی آپ نے صرف اپنی زندگی میں یہ بہت دفعہ نوٹس کیا ہوگا کہ کسی کی گھر جاؤ یا اپنی گھر میں کوئی دعوت ہو اور زیادہ چیزیں بنی ہو اور جو مزے کی بھی ہوں تو آپ بڑا عجیب سا ہو جاتے کہ یار میں کیا ٹرائے کروں اور کیا نہ کروں دو چیزیں ہونی چاہیے مزیدار ہونی چاہیے وہ اصل میں اس کا کلچے نال ہے کھا ہوتے ہو کرتے ہیں میاں صاحب تو یہ صحیح اس لیے بھی ان کا ایک شوق ہو کہ زیادہ چیزیں ہو تاکہ میں سب چیزیں سب کو ٹرائے کر رہا ہوں یہ خاطر کرنے کا ان کا ایک شوق ہے کہ ہم نیگٹیف بات بلکل نہیں کر رہے ہاں بلکل نہیں اور دوسرا یہ ہے اب میاں صاحب نے ہماری طرح جو ہے بڑے میاں صاحب نے اپنا میدہ بڑا کر لیا لیکن چاچو کا میدہ تو بہت چھوٹا ہے مطلب آپ ان کے جو لنچ اور ڈینر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں چاچو تو پانچ میند میں کھا کے فارغ ہوتے ہیں اچھا وہ میں نے تو سنا ہے وہ لنچ نہیں کرتے وہ بریکفنس ڈینر ٹائپ ہیں کہ بیچ میں صرف کام اور ایکسسائز بھی ان کے بڑی ہے سومنگ کرتے ہیں اور بڑے بہت ریگلر ہیں تو اس لیے آسے فٹنس تو رکھی ہوئی ہے چھوٹے میرے صاحب تو مجھے ایک اور چیز یاد آگئی وہ اس دن ہم نے خبر دی تھی کہ وہ پچاس آر گھروں کو ون کلو وارٹ کے وہ دے ہیں سو لیے وہ خبر جب دی تھی تو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ہاں سو وہ آج ڈیٹیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پچیس فیصد جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ڈاؤن پیرمنٹ کرے گا جس کا گھر ہے پچیس فیصد اور پچاس فیصد کمرشل بینک لون پہ دیں گے جو کہ پی گھر والی کرے گا تو بینکس ہی لینے پچیس فیصد نہیں چاہیے نہیں لیکن چلو ٹھیک ہے چلو آسٹریٹی آگے چلتے ہیں اور پروگرامز جو ہیں اب میں نے کہا تھا شبایش صاحب کی بات کرتی میں انوازشیف صاحب بھی خبروں میں رہیں کسان کارڈ آ رہے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہمارے ایک کلچر سیکٹر کے اندر ایک سبسیڈی ریلیف پروگرام ہے ایک لاکھ سے زیادہ فارمز جو ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تیس ہزار روپے پر ایکر کے حساب سے لونج دیے جائیں گے یہ ہنڈرینٹ ففٹی بلین کا پر یئر کا یہ پیکج ہے اور مسئلہ اس کے نرے یہ نہیں ہے لیکن یہ تو ایک لحاظ سے ایک کلچر انڈسٹری کو پرموٹ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے ہوتا اچھی چیز ہوتی ہے کسان کارڈ پروگرام کی حد تک ہم اس کے ساتھی ہیں اس کے خلاف اتنا نہیں ہیں ایک جو ہمارے یہ جو پھر رہے ہوتے ہیں کنسرن سٹیزن آپ کو ہوتا ہے کئی ہائی کورٹ کے باہر ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے جا کے کیس یہ کر دی ہے کہ اس کی اوپر بھی کیونکہ یہ ہے نواز شریف کسان کارڈ اور ظاہر ہے اس کی جو پرموشن ہے برینڈنگ ہے اس کی اوپر میاں صاحب کی تصویر بھی ہے یہ رمضان کی اوپر یہ جو بوریاں تھی ان کے اوپر بھی تھی اس کے اوپر بھی کافی تنقید ہوئی تو اس کی اوپر تو ہائی کورٹ منہ نے اپیل ہی کر دی کیس ہی کر دی ہے کہ یہ ان کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کا وفاق سے تو تعلق ہوگا بطور ایمینے البتہ کوئی وزارت یا انہوں نے ظاہر ہے میاں صاحب تو نہیں لیں گے وزارت چھوٹی موٹی لیکن پجاب کے اندر تو بالکل بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹی سٹیٹ شاید دڑے بھی نہیں اور بس اتنا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے چیف منسٹر ہے تو لوگ پریشان ہیں اس چیز سے کہ ان کی برینڈنگ جو ہو رہی ہے ہاں جی یہ جو کارڈ والا سسٹم ہے یہ میرے خیال میں بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم وہ تو بات کرتے ہیں کہ آپ نے جب بھی سبسیڈی دینی ہے کسی کو تو وہ بجائے کہ آپ کراس بلینکٹ ٹائپ سبسیڈی جو ہوتی ہے کہ ساری اس کو ویل کر سکیں مطلب بجلی کے بلوں میں دے دی پیٹرول کے اس میں دے دی اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے اس کو آپ کیش ہینڈ اوٹ دے دو سو یہ مطلب اگر یہ سمال فارمرز کو کارڈ دیے جا رہے ہیں تو اس کے دو پرپس ہیں ایک تو یہ کہ وہ سمال فارمر جو ہے وہ اسی کو سبسیڈی ملے دوسری چیز یہ کہ وہ کیونکہ اب ہمارا بھی اور بنیادی طور پر کیونکہ فیٹف کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے ہمارا اور زیادہ مسئلہ ہے کہ ایکانومی ڈاکیمنٹ کرنے کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ تو کارڈ اگر پیمنٹ ہوگی تو وہ مطلب ڈاکیمنٹیشن زیادہ آسان تو یہ تو مصبت چیز ہی ہے جہاں تک تصویر کی بات ہے تو وہ ایک پرابلم ہے مطلب وہ پرابلم اس طرح سے ہے کہ ایک تو بلکہ اس میں پہلے یہ بھی اڈریس کر لیں کہ وہ جو تھیلے تھے جو انہوں نے رمضان میں دیئے تھے سو وہ تھیلے اب مل رہے تھے بزار میں بک رہے تھے اچھا اس پہ ہوا یہ کہ ایک واویلہ مچ گیا کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ تو انہوں نے اناؤنس کیے تھے اور یہ تو بک رہے ہیں مارکٹ میں تو یہ کرپشن ہوئی ہے خالی تھیلے نہیں نہیں پیکجز پورے بل رہے ہیں پورے پیکجز اچھا اب وہ اس میں ہوا یہ اس میں آٹا وغیرہ جو تھا راشن جو تھا ہا راشن سو اس میں ہوا یہ کہ اب سرکاری موقف میں آپ کو بتایتا ہوں یہ درست ہے یا غلط ہے ہمیں نہیں پتا سرکاری موقف یہ تھا جی کہ ایک تو یہ کہ اگر حکومت نے اناؤنس کی یا کوئی چیز اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو بزار میں ملتی نظر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھیلے تو وہ بنے ہیں مطلب راشن تو ہم نے نکال لیا تو نمبر ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر کرپشن ہوئی بھی ہے اگر تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹی نے کی ہو وہ ایم اے نے کی ہو وہ ایم پی اے نے کی ہو وہ تو پھر ڈسٹریبیوشن جب ہوتی ہے تو وہ نیچے تو ساری بیروکرسی ہے جو سارا کچھ وہ انشور کرتی ہے تو وہ تو کسی بھی جگہ سے وہ لیکے جو سکتی ہیں وہ ضروری تو نہیں ہے کہ مطلب وہ چیف منسٹر نے کی ہے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کرپشن اندہ فرس پریس ہوئی بھی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز چھپواتے ہو پیکجنگ کے لیے تو آپ نے جتنے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوتے ہیں اگزیکٹلی وہ نمبر نہیں ہوتا آپ ہمیشہ زیادہ چھپواتے ہو اور وہ زیادہ اس لیے کرواتے ہو کیونکہ اس میں کسی کی پرنٹنگ خراب ہو گئی کسی کی ڈیمنشن خراب ہو گئی کسی کا سائز خراب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہوتا ہی ہے کہ جتنے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرانے ہوتے ہیں آپ وہ کروا دیتے ہو جو پڑے رہ جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی نکال دیتا ہے یا کسی کو دیتا ہے یہ بات تو ہے مطلب مریم صاحبہ جتنا مرضی کہیں یہ بات کہ جی وہ مطلب پنجاب میانواز شریف کا ہے پنجاب ہے تو میانواز شریف یا میانواز شریف ہے تو پنجاب ہے ہاں مطلب ممبئی کا کنگ جیسے بیکو ماترے اس طرح پنجاب کا کنگ میانواز شریف ہے لیکن بہرحال یہاں تو میان صاحب یہ اناؤنس کرتے کہ جی اس میں اتنے پرسنٹ پیسے میں اپنی جیب سے بھی دے رہا ہوں تو ادروائز تو یہ پرابلم ہے کہ ان کی تصویر کیوں ہیں کیونکہ بہرحال ایڈ دی اینڈ دے ٹیکسپیر کے پیسے ہیں تو پھر تو میری تصویر ہونے چاہیے اور یہ مطلب اگین اس میں پی ایم ایل این نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا صحت کارڈ کے اوپر کہ صحت کارڈ کے جو رنگ ہیں وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے جھنڈے کے رنگ ہیں تو برکل اعتراض بھی ویلیڈ ہو سکتا ہے اور ہے شاید تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے ویسے ہمیں اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی پرائیم منسٹر ہوں یا چیف منسٹر ہوں ان کی تصویر لگ رہی اس سے ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ویسے تصویر لگانا کیا ضرورت ہے آپ پروگرام کو پرموٹ کریں آپ کو پرموٹ نہ کریں یہ بھی اس کے اندر ایک بحث ہے تو چلیں ہائی کورٹ میں چلا گیا معاملہ دیکھتے ہیں ویسے تو پرابلی اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا تو سر آگے چلتے ہیں سر معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے یا پولیس کے پاس چلا گیا ہے سر سلوہ ہو جائے گی سر ایک اور چیز ڈسکاس کر رہیتے ہیں عساق دار صاحب جو ہے وہ تو رکھ نہیں دے سر یہ ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک اور کمیٹی میں ان کو جگہ مل گئی ہے یہ پچھلے ہفتے ساری اس کی چیزیں ہوئی ہیں لوگ گھرانوں پریشان ہوئے ہیں یہ کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ جو ہے اس میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک فورن منسٹر جو ہے وہ اس میں ہوں گے اور فنینس منسٹر تو پہلے بھی ہو چکے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج تک نہیں ہوا کہ فنینس منسٹر یہ پہلے ہو چکے کہ فنینس منسٹر نہ ہو اس کے اندر سو اس جو کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ جو ہے اس کا کاؤنسل کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک انٹر پروینچل جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی کمیونکیشن ہوتی ہے اس کے لیے ہوتی ہے نمبر دو جو دیگر پروجیکٹ پروینسز میں لگنے ہیں مختلف پروینسز میں یہ ان کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے تو یہ اس کے بیسک ڈیٹو ڈیر رہنیں گے اور اس کے اندر جو پانچ میمبر جو پکے ہوتے ہیں وہ ایک فنینس منسٹر ہوتا ہے اور چار آپ کے چیف منسٹرز ہوتے ہیں اور پہ تین اضافی سیٹیں جو ہیں وہ پرائیم منسٹر کا مینڈڈ ہوتا ہے وہ ان کے اوپر لوگوں کو نافذ کرتے ہیں تو یہ پانچ لوگ تو عمومن ہوتے ہیں تو اس میں جو پانچوے ہیں چار چیف منسٹر تو ہیں اس کے اندر جو پانچوے شکس اور انزیب صاحب نے جو ہونا تھا وہ ساگڈر صاحب نے انٹری ماری ہوں یہاں سے آ کے اس کے اندر تو وہ بن گئے اور اس کا ایشو صرف یہ ہے کہ باقی جلے ساگڈر صاحب جو مرضی کریں ان کو ظاہر ہے اپنی پارٹی کی بیکنگ ہے اپنے پرائیم منسٹر کی بیکنگ ہے لیکن یہ والا کاؤنسل ہے یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ چار صوبوں کے چیف منسٹر اور فنانسل منسٹر کا فیس ٹائم ہو جاتا ہے تو صوبوں کو بھی فنانس جو دیوزن ہے آپ کا فنانس کی منسٹری اس سے ہر وقت کام پڑتا ہے پروجیکٹس ڈیوز پیمنٹس یہ وہ فلانا فلونا اور وہ اب آگے بجٹ سیشن ہے آگے آپ کا نیف سی وارڈ کا سارا سلسلہ چلنا ہے اس کے اندر اگر آپ کا فیس ٹائم نہیں ہوگا فنانسل منسٹر کے ساتھ تو یہ بڑی مسئلے والی بات ہے یعنی کہ پھر وہی ہو رہا ہوگا کہ اگر فرض کریں کے پی کے چیف منسٹر یا سندھ کے چیف منسٹر یا کسی کو بھی ملنا ہے فنانسل منسٹر سے تو ایک دوسری کے پروٹیکول اف سرج میں واپس میں لگ رہیں گے آج وہ کراچی نہیں ہے اچھا وہ کراچی آ رہے ہیں میں بیزی ہوں اچھا میں اسلام بات آئے تو نہیں جی وہ دورے پہ جا رہے ہیں تو یہ کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کا ایک یہ بڑا ایک یونیک اچھی چیز تھی کہ سارے مل جاتے تھے لیکن اب جب جائیں گے تو وہ فورن منسٹر سے ملیں گے اور فورن منسٹری سے ایک وائد ایسی منسٹری ہے جس کا پروونسے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ پیورلی وفاق کا جو انٹرنیشنل موقف ہے آپ کا فورن منسٹر باہر لے کے جاتا ہے ملک سے اور ریپریزنٹ کرتے آپ کو اس کا وائد کام جو ہے جو بہت کمپلیکس کام ہے سو اس سے تو یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آگڈار صاحب جو ہیں وہ ساری فینینس اورینٹیٹ جنگوں پہ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر فورن ایفیرز کون دیکھے گا وہ بھی تو کام ہے تو یہ سارے سارے مسئلے ہیں ایک اور سارے ایڈ کر دوں بات کہ محمد زبیر عمر جو ہیں عصد عمر صاحب کہ بھائی نون لیگ کے سابق تو نہیں کہنا چاہیے بڑھ وہ اور خغانہ باسی صاحب جیوں وہ ایک ٹینجنٹ پہ نون لیگ سے ذرا انہوں نے اپنے آپ کو علیدہ کیا ہے تو ان کا یہ ماننا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد آپ کو یہ خبر بھی ملے گی حکومت کی طرف سے کہ تمام فینینس معاملات جو ہیں وارن زیب صاحب شاید نہیں دیکھیں گے اس آگڈار صاحب بھی دیکھیں گے یہ بھی ہم نے بات سنی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ پونٹ تو اس طرف کا جی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ان کی انکلوجن ہوئی ہے نا کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں یہ تو وفاق نے بیسیکلی دیا ہے سیدھا سیدھا میسیج کے پی کو میری نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آرنگ زیب صاحب ہوتے تو آرنگ زیب صاحب کا ہونا جو ہے یا پھر آرنگ زیب صاحب ایز ای فینینس منسٹر شاید گوڑی گوڑی پلے کرنے کی کوشش کرتے اور کے پی کے مسائل جو بھی اس طرح سے ہوتے ہیں جو کہ وفاق حل کر سکتا ہے شاید وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے بیسیکلی ان کو نکال کے مطلب اگر تین بندے لائے جا سکتے تھے اس کمیٹی میں تین اضافی تین اضافی بندے لائے جا سکتے تھے تو اس میں ساگڈار بھی ہو سکتے تھے اور اس میں ساتھ میں یہ بھی ہو سکتے تھے اور انگزیب صاحب اور دو بندے اور بھی آ سکتے تھے جان کے اور انگزیب صاحب کو نکال کے اور اس ساگڈار صاحب کو رکھنے کا مقصد یہ تھا سگنل یہ تھا تو یہ بیسیکلی وہ سگنلنگ ہوئی ہے جہاں تک بات ہے اس بات کی آہستہ آہستہ فینینس وہ سنبھال لیں گے یا انقریب ہم قبر سنیں گے کہ انگزیب صاحب is no longer the finance minister اور اس ساگڈار صاحب آگئے ہیں یہ بہت ممکن کیا ہے یہ تو میں بڑے عرصے سے پریڈٹ کر رہا ہوں یہ تو وہ چیز ہے جو کہ یہ 2018 سے میں ہی آئیڈیا دے رہا ہوں حکومت کو کہ یہ کرو اور وہ کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کہ میں آئیڈیا دے رہا ہوں اور وہ کر رہے ہیں سو ہوتا ہے یہ کہ یہ سچ جو ابھی ٹھیک ہے کہ ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو اب نیا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے وہ مطلب آپ کو یاد ہے آج سے پہلے لئے ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے تھے پھر ہم بیج میں رنگ بزیاں کرتے تھے پھر وہ کہتے تھے اگلی کس تنی ملے گی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اس دفعہ سرم میٹنگ شروع نہیں ہوئی اور ختم ہوگی انہوں نے کہا بس ہو کے ڈان جاؤ موجہ لٹو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بلکل ہی ہماری دکان بند ہونے لگی تھی تو انہوں نے کہا ان کی دکان نہیں بند ہونے دینی ان کو چلتا رکھنا ہے وہ چاہے وینٹلیٹر پر رہے تو انہوں نے کہا کہ دے ہونا لیکن وہ جو ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کوئی اکانومی کا پیہ تو نہیں چلنا بس اس میں تو وہ یہ ہے کہ ہم وینٹلیٹر پر ہیں تو لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا تو جب لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا تو شور مچنا ہے شور جب مچنا ہے تو پھر ہونا کیا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ جی وہ ہو چھے مہینے سال کے اندر انہوں نے کہنا وہ غلطی ہو گئی وہ اصل میں یہ تو بینکر تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا اب ہم تجربہ واپس لارے ہیں اسحاق دار صاحب آپ ہم آگئے ہیں اور اب سب سیٹ ہو جائے یوں کہ تجربہ اتنا اچھا نہیں تھا اچھا اس کے بعد اسحاق دار صاحب آجیں گے لیکن آپ نے نہیں گبرانا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ویسے بلکہ آپ کے لئے ٹیپ بھی ہے نون لیگ والے خود کہتے ہیں اندر ہاتھ ہے تو خیر الیگل بات لیکن وہ جو ہے نا اسحاق دار صاحب جیسے ہی آتے ہیں تو وہ آواز ہوتی ہے جنہیں ڈالر چکلو چکلو ڈالر چکلو اجد ہو جائے گا پارٹ جائے گا ٹھیک ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سال ڈیڑھ میں اسحاق دار صاحب بھی چلے جائیں گے کیونکہ ریلیف تو ملنا نہیں ہے تو پھر ہوگا اوہو یہ تو صحیح نہیں تھے جو اب آ رہے ہیں سو مفتا کی بھی باری آئے گی شیخ صاحب بھی واپن سا آ جائیں گے یہ ابھی لائن میں سارے بکت آئے جائیں گے سر وہی ہوگا جو ہوا پیپلز پارٹی میں پھر نون لیگ میں ایک حد تک ہوا پھر پی ٹی آئی میں ہوا پی ٹی ایم ون میں ہوا پی ٹی ایم ٹو میں ہوگا اور یہی ہوتا رہے گا اور ایکانومی کا جو ہے وہ پییا جو ہے سر وہ بڑا بڑا انٹرسٹنگ پییا ہے یہ چورس پییا ہے یہ نا یہ یوں چل کے رکھتا ہے سر یہ پھر چلتا ہے ملہا بھی تک انہوں نے صحیح گول ملہا نہیں بنائے سر سر انجینیرنگ کا مسئل ہے سر چلے سر یہ دیکھیں ایک اور سر آپ اس کے اندر ذرا اسی کے ساتھ ایڈ کر دیجئے گا کہ جو ایسا ایف سی کا ایک لطیفہ میں مل ہے سر وہ بھی ذکر کریں سر وہ بہت خوبصورت لطیفہ ہے سر اس کو لطیفے سے پہلے جو ہے نا تھوڑی سی تمہیر کے ایسا ای ایف سی بنی کیوں مطلب ایک تو خیر ایسا ایف سی لیزن ہے لیکن سر وہ تو اس لیے بنی کہ سر ایسا ای ایف سی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا پارکنگ پلاز ہے جو اشیوں اور دوسرا یہ کہ ایک تو اس میں یہ ہے نا کہ جی دل کار رہا تھا لیکن اس کے علاوہ ایسا ہی ایف سی اس لیے بنی کیونکہ یہ جب باہر جاتے تھے ہمارے آلہ حکام تو ان کو یہ جب بیٹنگ موٹنگ کرتے تھے یا رات کو ڈنر ڈونر پہ ہوتے تھے تو ان کو وہاں پہ جو لوگ ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں لیکن ریٹ ٹیپیزم اتنا ہے کہ وہ کون بیروکرسی کی لائنوں میں لگے کون جو ہے وہ پہلے فائلیں اپروف کروائے کون لائسنسز لے کون پرمیٹ کے لیے اپلائے کرے مطلب پاکی دنیا میں تو آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ آن لائن سب کچھ پڑھا ہوتا ہے وہیں پہ فیل کر کے بھر دو سارے پرمیٹ اور لائسنس بن کے ادھر آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے بارڈا ٹائم لے جاتے ہیں سو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بناتے ہیں ایک کمیٹی ادارہ اور وہ جب بھی پتہ لگے گا کہ باہر سے کوئی چیز آئی ہے اور وہ فسی نہیں ہے کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ تو ہم جو ہے وہ بیروکرسی کو ڈیریکٹ آرڈر کر کے وہ ایکسپیڈائٹ کروا دیا کریں گے اچھا اب اگین بات تو یہ ہے کہ آپ نے ریڈ ٹیپیزم ختم کرنا تھا آپ نے وہ ختم کرنے کے بجائے آپ نے ایک اور بیروکرسی بنا دی ہے جو کہ اس کو دیکھے گی لیکن بہرحال وہ قیام پذیر ہو گئی تو ابھی انہوں نے مطلب وہ ایکسٹرنلی تو جو بھی کوشش کر رہے تھے to attract foreign investment وہ تو ہمیں پتہ نہیں اور ظاہر ہے وہ کر رہے ہوں گے لیکن انٹرنلی انہوں نے اپنا پہلا کام کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی ایف سی سے شاید ہو رہا ہوگا کہ جی وہ انویسمنٹس ہمیں اتنی پرامیس ہوئی تھی تو کیا بنے آئیں کے نہیں آئیں یہاں پہ بیروکرسی ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ جی ابھی تک ہمارے پاس کوئی کوئیریز نہیں آئیں تو وہ پھر جب انہوں نے مزید باہر بنوں سے چیک کیا تو ان کو پتہ لگا انہوں نے اب بیروکرسی کو آرڈر دی ہے کہ وہ آپ کو کیسے پتایا کہ وہ نئی انویسمنٹ جائیں انہوں نے کہا جی دیکھ لیں واتس ایپ پہ نہیں آیا ہمیں کوئی تو انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کو ای میل کر رہے ہیں سو آپ نے اب سے اپنی ای میل ریگولر چیک کر رہی ہیں صرف ان باکس فل تھا لیکن آج سے انہوں نے اپنی ای میل کھولی نہیں وہ واتس ایپ پہ ہی چل رہی دنیا تو یہ سر ایسے ہی ایف سی نے پہلا کام کر دیا اور میرے خیال میں یہ بڑا زبردست کام ہے شکر ہے ایسے ہی ایف سی بن گئی ورنہ یہاں پہ کوئی ای میل نہیں تھا چیک کر رہا سر میں تو اس چیز سے خوش ہوں کہ انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ آپ نے کہا واتس ایپ نہیں آیا کسی نہیں نے کہا شکر ہے سر کہ واتس ایپ تک پہنچ گئی یہ بات یہ بڑا اچھا ہے اور دیکھیں سر ای میل جو ہے نا میں تو اس کے بارے بھی کہتا ہوں کہ یہ دنیا ایک تال ہے اور یہ اس کی کنجی ہے چیک ہے ای میل ایک ایسی واقعی بقاعدہ فارمل چیز ہے کہ آپ کسی کو ای میل کر دو اس بندے کی مجبوری بن جاتا ہے ریپلائے کرنا اور مطلب آپ نے نیسلے کے سی ای ای او بھی ای میل کی ہو نا تو وہ مطلب اپنے کسی اسسسٹنسی چاہے کروائے آپ کو ریپلائے ضرور کروائے گا سر جانے کہ میں لکھوں نیسلے کو کہ مجھے آپ کا جوس نہیں پسند تو جواب دیں گے جواب وہ دیں گے تو یہ ایک ہے چیز تو بڑا اچھے بات ہے کہ آپ سے ای میل سر آپ سے جانے کہ ای میل بھی جائے گی ایسی ای ایف سی تو اب آپ نے بھی اپنی سر ای میل ضرور چیک سر میں دیکھتا ہوں میں بدھ کے بدھ دیکھتا ہوں سر اپنی ای میل لیکن یہ بہت اچھا تھا یہ بہت مزدار ایسی ای ایف سی واری بات مجھے اس سے دوسر اس کو برادر کرنا چاہیے کہ پتہ کرنا چاہیے اور کہاں کہاں سے ای میلیں آتی ہیں جو یہ چیک نہیں کرنے سر کچھ بھی ہو سکتا ہے کو پتہ نہیں کوئی پھاس گیا ہمارا باہر بندہ صرف وہ ملی نہیں رہا سر اس کے علاوہ یہ جو اتنے سارے بناتے ہیں کمپلینٹ سیلز کبھی سی ایم کمپلینٹ سیلز بن جاتا ہے کبھی پی ایم کمپلینٹ سیلز بن جاتا ہے اچھا اس میں آپ جب وہ جمع کراتے ہیں وہ تو ایپ کے تروں یا ویب سائٹ کے تروں آپ کمپلینٹ جمع کراتے ہیں اس کا کبھی ریپلائی نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایپ یا وہ ویب سائٹ شاید ساری شکایتیں ان کے ان باکس میں بیجتی ہوگی جو یہ چیکنی نہیں کرتے سر بہترین ہے سر بیسیکلی یہ کام ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے ان کو ایمیل کا پتا نہیں تھا آپ پتا لگے آپ دیکھیں یوں ہوں گے کام سر باہ تو سر یہ تو بڑی چیز ہے اور تمام بیروکرسی اگر اس کیو پر عمل کر لے تو ہمارے آدھے مسئلے دھال ہو جائیں گے کمیلکیشن والے مسئلیوں ہونا ہو جائیں باقی سر اجازت لیتے ہیں کال آپ سے انچلا پھر ملگات ہوئے گی خدا حافظ